یہاں پر دیگر علوم و فنون کے ماہرین کا ذکر ہوا کل تین علامات حضور نے ارشاد فرمائی کہ یہ دل دنیا سے خالی ہو جائے اس کا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے اور اپنے مرنے سے پہلے اپنے آخرت کی اور موت اور قبر کی تیاری میں مصروف ہو جائے تو ہر وہ شخص جو مزدوری کرتا ہو جو ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنا نہ بھی جانتا ہو اس کا سینہ بھی اللہ رب العزت اپنے دین کے لئے ایسے ہی کھو دیتا ہے یعنی اس کا دل راغب ہو جاتا ہے اس کی دین کی طرف اس کی طرف اس کی محبت کی طرف آقا علیہ السلام کی رضا کی طرف اس دار باقی کی طرف جنت کی طرف یہ در حقیقت سینے کا اسلام کے لئے کھل جانا ہے پھر ایسے لوگوں کی علامات قرآن مجید میں اللہ رب العزت یوں بیان فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے پھر وہ رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کے لئے حق ہے یعنی پھر وہ کیونکہ مائل ہو جاتے ہیں آخرت کی طرف اپنی قبر کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ان کی رغبتیں جدا ہو جاتی ہیں پھر ان کی رغبتیں دنیا میں جوڑ جوڑ کے مال رکھنا نہیں رہتا ان کی رغبت ہوتی ہے کہ خرچ کر کے آگے کے لئے کچھ جمع کروا دیا جائے آگے کے لئے کچھ سیونگز کر لی جائے آگے کے لئے کچھ ڈیپوزٹ کر لیا جائے تو یہ رغبتیں ہو جاتی ہیں اسی طرح اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں اور سینے کا اسلام کے لئے کھل جانا اس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے لئے سینے کے کھل جانے سے مراد یہ ہے اس کی کئی صورتیں ہیں لیکن ایک نمائع صورت یہ ہے کہ وہ آدمی اس عالم سے اعراض کرنے لگ جاتا ہے یعنی پھر اس دنیا سے کٹا کٹا رہنے لگتا ہے یہ بڑی غور تنبات ہے اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا کیونکہ اب اس کا سینہ اسلام کے لئے اللہ نے کھول دیا ہے تو اب اس دنیا سے اعراض کرتا ہے کٹا کٹا رہتا ہے پھر اس کو دنیا کی لذتیں اب لذت نہیں دیتے ہیں اب اسے دنیا کی رنگینیاں بھاتی نہیں ہیں اب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے تصورات یہاں پر جگ مگاتے نہیں ہیں اس کے تصورات وہاں کے بارے میں سوچ کر زندہ ہوتے ہیں اب اس کو جب اس عالم کی فکر آتی ہے تو اس کے اندر لذت پیدا کرتی ہے اس کو لذت آشنا کرتی ہے یہ اس کا سینہ اسلام کے لئے کھل جانا ہے پھر آگے فرماتے ہیں پھر اس کی مثال جس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا جاتا ہے اب یہ بڑی غور صلب ہے وہ مثال سے بات سمجھا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لئے ایک برابر ہو جاتا ہے کہ سامنے اس کی نگاہوں کے کوئی عورت ہو یا دیوار ہو فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں جس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا جاتا ہے اس کے لئے ایک برابر ہو جاتا ہے کہ سامنے کوئی عورت پھڑی ہو یا دیوار ہو اس کے نفس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں اس کا حقیقی معنوں میں سینہ اسلام کے لئے کھل گیا ہے اب یہ ذرا تعریف پر غور کیجئے کہ ہم نے کیا سمجھا اسلام کے لئے سینے کا کھل جانا کہ ہم نے سمجھا کہ دین کا عالم ہو جائے نہیں کہا کہ نہیں اس دین بنانے والے کا جاننے والا ہو جائے اس کا عارف ہو جائے اس کا عالم ہو جائے اس کا پہچاننے والا ہو جائے اس کی رغمت رکھنے والا ہو جائے حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھتے تھے جا کہ حضرت بشرحافی کی بارگاہ حضرت بشرحافی دیوانے تھے فقیرانہ حلیہ تھا تو حضرت امام محمد بن حنبل کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ اے حضرت کیا بشرحافی آپ سے بڑا عالم ہے کیوں آپ حضور کی شریعت کے عالم نہیں ہیں تو اس فقیر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں کہا ہاں یہ سچ ہے کہ میں شریعت کا بڑا عالم ہوں میں شریعت کو زیادہ جانتا ہوں پر بشرحافی شریعت والے کو زیادہ جانتا ہے تو یہ جو سینے کا اسلام کے لیے کھل جانا ہے نا تو یہاں بات شریعت کی نہیں ہو رہی کہ شریعت کا کون بڑا عالم ہے یہاں بات ہو رہی ہے کہ شریعت والے کا کون زیادہ جاننے والا ہے اس کا اتنا سینہ دین کے لیے کھل گیا ہے اس کا اتنا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے اس لیے اگر کوئی حضور کی امت کا سادہ شخص ہو اور اس کے دل میں خیال آئے کہ میں ممبر پر تقریر نہیں کر سکتا میں واضح و نصیحت نہیں کر سکتا میں فتوہ نبیسی نہیں کر سکتا تو کیا میرا سینہ دین کے لیے نہیں کھل سکتا آقا علیہ السلام نے فرمایا کھل سکتا ہے بلکل کھل سکتا ہے ہر شخص پر دین کے لیے اس کا سینہ تھوڑ دیا جاتا ہے جس کے اندر اللہ کی محبت داخل ہو جائے اور اس کی رغبت داخل کر دی جائے مہاندرین اگر آمی آگے وہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر جس کا سینہ دین کے لیے کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے وہ تمام امور اور آمال کی انجام دے ہی آسان ہو جاتی ہے جو دیگر لوگوں پر مشکل ہوا کرتی یعنی ہم وہ تعالیٰ کی بجابری میں عبادات کی طرف اپنے آپ کو مجبور کر کے سختی کے ساتھ آمادہ کرتے ہیں اور مجبوراً کھڑے ہو کر وہ عبادات بجا لاتے ہیں تو اللہ پاک جس کے لیے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھولنے کا ارادہ فرما لے اس پر وہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے اب اس کو اپنے اوپر جبر نہیں کرنا پڑتا ان عامال کی انجام دے ہی کے لیے اس کا باطل خود سے آمادہ ہوتا ہے راضی ہوتا ہے تیار ہوتا ہے اللہ پاک یہ اس کے ساتھ مہربانی فرما دیتا ہے اور اس کو جبر کیے بغیر ان تعالیٰ کی بجابری میں مصروف فرما دیتا ہے آگے وہ پھر فرماتے ہیں کہ جن کا سینہ اللہ رب العزت اسلام کے لیے کھول دیتا ہے ان کو در حقیقت ایک قدسی چمک قدسی تجلی قدسی روشنی اپنے دامن میں لے لیتا ہے جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے ان کو ایک قدسی چمک اپنے دامن میں لے لیتی ہے جو ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرتی ہے جو ان کے کردار کی حفاظت بھی کرتی ہے جو ان کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور ان کو نیکیوں تعاعت اور بندگی کی طرف بھی آمادہ رکھتی ہے تو در حقیقت ان کی مددگار ایک روشنی اتر آتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو ان کا حالہ کر لیتی ہے اور ان کی محافظ بن کر ان کو دین پر قائم و دائم رکھتی ہے حاضرین اگرامی وہ لوگ جن کا سینہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے کھوز دیا تھا وہ لوگ جن کا سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھوز دیا تھا وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی راہ دکھا دی تھی اپنی راہ کی طرف اپنی جانب منزل کی طرف آمادہ کر دیا تھا راضی کر لیا تھا ان لوگوں کی کیفیات پھر جدا ہو جاتی ہے ان کی پھر زندگی کا آغاز توبہ سے ہو جاتا ہے ان کی زندگی کو پھر خشیتِ الٰہی گھیر لیتی ہے ان کی زندگی کو پھر خوفِ الٰہی گھیر لیتا ہے پھر ان کی زندگی کو اللہ کی محبت اس کی محبت کا جذبہ اور جنون گھیر لیتا ہے وہ پھر ہر لمحہ اس کی محبت سے تر رہتے ہیں خشیتِ الٰہی کی کیف و سرور سے تر رہتے ہیں خوفِ الٰہی میں رنگیں نزل آتے ہیں خوفِ الٰہی میں ڈھلے نظر آتے ہیں ہر وقت اس کے حضور کھڑے کانپتے رہتے ہیں ایک حلقی سی بھی نافرمانی سے ان کا دل کانپ جاتا ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ حلقی سی نافرمانی بھی ہمیں دوہزت کی طرف نہ لے جائے خدا کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے تو ہر لمحہ زندگی کا ان کا یوں سوچنے میں ہو جاتا ہے اور خشیتِ الٰہی سے سرشار ہو جاتے ہیں آئیے چند ایسی ہستیوں کے واقعات سنتے ہیں کہ جن کے سینے اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھوز دیئے تھے اور ان کو خشیتِ الٰہی سے تر کر دیا تھا اور ان کے دامن کو خوفِ الٰہی سے پر کر دیا اور ہر لمحہ وہ اللہ کی محبت میں جیتے تھے یادتے تھے آغاز ایک صحابیِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ صحابی ہیں حضرتِ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انساری صحابی رسول تھے سالبہ بن عبد الرحمن نوجوانی کے زمانے میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضور کی خدمت بجا لائے کرتے تھے اور بے پناہ حضور سے محبت کرنے والے عاشق صحابی تھے ایک دن آقا علیہ السلام نے انہیں کسی کام سے کسی طرف بھیجا اب ذرا غور سے سنیے کہ جن میں خشیتِ الٰہی داخل ہو جاتی ہے وہ لوگ کیسے ہو جاتے ہیں پھر ان سے ہم نے سمجھ کے سیکھنا ہے کہ ان کو کسی کام کے لئے حضور نے بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رستے میں جا رہے تھے تو کسی انساری کا گھر کھلا تھا اور وہاں پر ایک خاتون تھی جو غسل لے رہی تھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی نگاہ اس خاتون پر پڑی لیکن ایک لمحے میں خشیتِ الٰہی نے انہیں آگھیرا وہ کانپ گئے خوف زدہ ہو گئے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا اب اس میں دو باتیں ہیں ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میرے اس گناہ کی خبر اللہ رب العزت وحی فرما کر حضور کو نہ دے دے یعنی اللہ کی خشیتِ الٰہی نے بھی آگھیرا اور حضور کی محبت میں حیاء نے بھی آگھیرا کہ اب حضور کے سامنے شرمسار ہو جاؤں گا تو بس اس کیفیت سے واپس حضور کی بارگاہ میں نہ لوٹے اور وہاں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان پہاڑوں میں بھاگ گئے گریوزاری کی حادت میں توبہ کی کیفیت میں وہاں بھاگ گئے اتنے سے عمل سے اب ذرا غور کیجئے علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے اس کا مفہوم اس واقعے سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جہاں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا اگر میرا حساب و کتاب لینا نہائیت ناگذیر ہو جائے تو لے لینا پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ لینا یہ شرم ساری برداشت نہیں کر سکوں گا کہ حضور کا امتی حضور دیکھیں یہ ایسا ہے تو وہ حضرت سالبہ پر اس کیفیت میں غلبہ کر لیا کہ میرے مولا ایک تیرہ کناہ گار ہوں اور اب ایک حضور کی بارگاہ میں شرم ساری میں نہیں حاضر ہو سکتا کہ حضور کہیں کہ میرا مولا میری صحبت میں رہتا ایسا ہے وہ پہاڑوں میں بھاگے اور چالیس دن تک لوٹ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ آئے اور گنیوزاری کرتے روتے مناجات کرتے چالیس دن گزر گئے تو سیدنا جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کے لئے سلام دے جا ہے اور ساتھ فرمایا ہے کہ آپ کا ایک غلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پہاڑوں کے بیچ اپنے کسی گناہ پر مجھ سے معافی ماز رہا ہے آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کے جا کے سالبہ کو ڈھونڈ لاؤ سالبہ کو ڈھونڈ لاؤ وہ دونوں نکل گئے ان پہاڑوں کے درمیان انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا آپ خبر نہ ملے وہاں کے چرواہے سے پوچھا جو ان پہاڑوں میں بکریاں چراتے تھے ایک چرواہے سے پوچھا کہ سالبہ نامی ایک غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں دیکھا ہے انہوں نے کہا نام تو نہیں پتا کہیں اس شخص کی بات کو نہیں کر رہے جو جہنم سے بھاگا پھرتا ہے انہوں نے کہا ہاں اسی کی بات کرتے ہیں تمہیں کیسا پتا کہ وہ جہنم سے بھاگا پھرتا ہے کہا ہمیں نہیں پتا ہم بکریاں چراتے ہیں رات کو کوئی دیوانہ پہاڑوں کے بیچ میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھا چلاتا پکارتا نکلتا ہے اور کہتا ہے اے کاش میرے مولا عالمِ اروا میں تو نے میری روح نہ بنائی ہوتی عالمِ اجسات میں میرا جسم نہ بنایا ہوتا تاکہ تیرے فیصلے والے دن تیرے حضور کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بار بار کہتا رہتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ آج تیرے حضور گناہ گار ہو گیا ہوں انہوں نے کہا ہاں وہی سالبہ ہے اس کے پاس لے جاؤ تو ان دونوں کو وہ چرواہا لے گیا وہ رات دیر گئے تک انتظار کرتے رہے رات کو پھر حضور سالبہ اسی کیفیت میں نکلے سر پر ہاتھ رکھا ہے روتے چلاتے فقیری کے عالم میں یہی الفاظ دوراتے جا رہی ہیں میرے مولا میری نور نہ بنائی ہوتی میرا جسم نہ بنایا ہوتا مجھے پیدا نہ کیا ہوتا آج تیرا گناہ گار ہوں آج تیرا گناہ گار ہوں تو ان کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگایا تو حضرت سالبہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو رو کر کہنے لگے کیا میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی کیا میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یہ تو نہیں پتا اور حضور نے ہم دونوں کو فرمایا ہے کہ میرے غلام سالبہ کو ڈھونڈ لاؤ تو کل تم نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا گوارز کرنے لگے کہ اے میرے بھائی ایک مہربانی مجھ پر کرنا کہ جب مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا اس وقت کرنا جب حضور نماز ادا فرما رہے ہو یعنی حیاء کا اتنا غلبہ ہے ہم لوگ اپنی کیفیات کو دیکھیں ہر روز صبح و شان نہ جانے کتنی نافرمانیوں کا ارتقاب کرتے ہیں گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بے نیاز ہیں بے دھیان ہیں ہمیں فرم نہیں پڑتا نہ خدا کا حیاء ہے نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاء ہے جیسے ہمیں کسی نے گیرنٹی دے رکھی ہے کہ ہمارا حساب و کتاب خیر والا ہے مجھے حضور کی بارگاہ میں تب پیش کرنا جب حضور نماز ادا فرما رہے ہیں تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضور نماز ادا فرما رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق حضرت سالبہ کو لے گئے تو وہاں پر حضور کے لب اقدس سے قرآن مجید کی قرآن کی سمات کر کر ان پر خشی تاری ہو گئی اور حضرت سالبہ پھر بے ہوئی ہو گئی اس طرح خشیلیتِ الہی اور محبتِ الہی نے گیر لیا گیا جب آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سلمان سلمان سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ نماز سے پوچھا کہ بھئی سالبہ کی کوئی خبر ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کا غلام وہاں بے ہوش پڑا ہے تو حضور نے ان کو آواز دی حضور کا غلام تھا اب وہ بے ہوشی کس سے تھی وہ ماں سوا سے تھی حضور سے نہ تھی حضور نے جب آواز دی تو بے ہوشی جاتی رہی غلام حضور کے قدموں میں آ گیا اب باقی ہر شئے سے ہوش کٹ گیا تھا وہ بے ہوشی دنیا سے تھی حضور کے لیے ہوش بچ گیا تھا تو حضور نے بلایا وہ غلام حاضر ہو گیا آقا علیہ السلام نے بڑے پیار سے پوچھا اے شالبہ کس شہر نے تجھے مجھ سے دور کر دیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گناہ نے مجھے آپ سے دور کر دیا حضور نے فرمایا اے شالبہ کیا تجھے میں ایک ایسی خوشخبری اور دعا نہ سکھاؤں کہ جس سے اللہ پاک تیرے گناہ معاف فرما دے تو عرض کیا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے آپ فرمائیں اس پر آقا علیہ السلام نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ یوں کہو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تی حسنا وقینا عذاب النار جب یہ دعا سن لی سالبہ نے پڑھ دی اور پھر وہ اس خوشی کے احساس کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام نے میرا مسئلہ حل فرما دیا اور اللہ رب العزت کی خشیت خوف اور محبت کے غلبے میں روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت سالبہ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چیخ ماری وجد میں آئے اور ان کی روح کفص انسری سے پرواز کر گئے یہ حضور کا عاشق تھا حضرت سالبہ جو خشیت الہی میں گدھ گئے تھے رنگے گئے تھے عادرین اگرامی جب ان کا وسال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس غلام کے لیے کفن دفن کا حضرت امام ان کو کفنایا گیا پھر آقا علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا جب جنازہ پڑھا چکے تو صحابہ اکرام نے دیکھا آقا علیہ السلام اپنے پنجوں پر چل رہے ہیں اپنے قدمین مبارک کی انگلیوں پر چل رہے ہیں صحابہ اکرام نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آپ یہ ایسا عمل کیوں فرما رہے ہیں کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے ہیں فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں خدا کا سچا نبی اور رسول ہوں کیوں اب حقانیت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے غلام کے سچے ہونے پر فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں خدا کا سچا رسول ہوں میرا غلام سالبہ دنیا سے گیا ہے اس کو الودا کہنے کے لیے عرش سے اتنے فرشتیں اترے ہیں کہ زمین پر میرا چلنا محال ہو گیا ہے اور صحابی کی یہ شان ریان کرتے ہوئے فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں خدا کا سچا رسول ہوں کیوں جس کا غلام ایسا سچا ہو مالک کیسا ہوگا تو بیسیکلی اس غلام کی شان غلامی کے اوپر اپنی نبوبت کی صدافت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا غلام ایسا ہے تو میں خدا کا سچا رسول ہوں اور اس میرے غلام کو الودا کہنے کے لیے آسمانوں سے اتنے فرشتیں اترے ہیں کہ میرا چلنا محال ہوگا بہادرین نگرامی بہادرین نگرامی یہ وہ خشیتِ الہی کرتی ہے کہ جب معاف کرنے پر آ جائے تو ایسے معاف کرتی ہے کہ پھر شانیں بڑھا دیتی ہے صرف معاف نہیں کرتی پھر شان بڑھا دیتی ہے کہ پھر الودا کرنے کے لیے نجانے آسمانوں سے کتنے فرشتیں اترتے پھرے حاضرین نگرامی آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں حضرت فزیل بن عیاز رضی اللہ تعالی عنہ اور ان بزرگوں کو بھی دیکھیں اور اپنے حالوں کو بھی دیکھیں یہ اتنے اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں مقبول لوگ تھے وہ اتنے خوف زدہ رہتے تھے ہمیں نجانے کی شہن اتمنان دے رکھا یہ روتے رہتے تھے ہمیں نجانے کی اس بیعت نے سکون میں مبتلا کر رکھا ہے یوم العرفہ عرفات میں حج کا دن ہے ہر کوئی اللہ رب العزت کے حضور اپنی دعاوں میں مصروف ہے اور کسی نے دیکھا کہ حضرت فزیل بن عیاز رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر اہل اللہ میں سے ہیں وہ ایک جگہ پر زاروں کتار روتے جا رہے ہیں زاروں کتار یوں رو رہے ہیں کہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے لکھا کہ جیسے کسی ماں کا بچہ گھوم ہو گیا اور وہ جس طرح بیتابی سے چلا کر روتی ہے حضرت فزیل بن نیاز اس طرح یوم العرفہ کو رو رہے ہیں اور یہ کیفیت ان کی غروبِ آفتاب تک قائم رہی یوں ہی روتے رہے اور پھر جب غروبِ آفتاب قریب آ گیا تو اس وقت آسمان کی طرف دیکھا اپنی داڑی پکڑی اور اللہ رب العزت کے حضور ارز کرنے لگے مولا اگر تُو نے بخش دیا پھر بھی فزیل تیرے حضور شرم سار ہی رہے گا اگر تُو نے بخش بھی دیا فزیل پھر بھی اپنے گناہوں پر تیرے حضور شرم سار ہی رہے گا اللہ اکبر ایسی کیفیتوں والے گوز ایک اور اہلاللہ حضرت سیدے سیدنا توبہ رحمت اللہ علیہ ان کی خوفِ الٰہی اور خشیتِ الٰہی میں کیفیت یہ ہوا کرتی ایک روز بیٹھے ہوئے اپنی عمر کا حساب کرنے لگے ذرا غور سے سنے دل کے کانوں سے یہ الفاظ اپنی عمر کا حساب کرنے لگے تو گناہ تو کہنے لگے میری عمر تو ساٹھ سال ہو گئی ہے میری عمر ساٹھ برس ہو گئی ہے پھر ان ساٹھ برسوں میں گزرے ہوئے دنوں کا حساب کرنے لگے تو حساب کر کے کہنے لگے کہ میں اب تک اس دنیا پر اکیس ہزار پانچ سو دن گزار چکا ہوں کتنے اکیس ہزار پانچ سو دن گزار چکا ہوں اور پھر ایک آہ بھڑی کہنے لگے اگر ہر روز بھی ایک نافرمانی کی ہو اگر ہر روز بھی ایک گناہ چھوٹے سے چھوٹا کیا ہو تو اپنے مولا کے حضور اکیس ہزار پانچ سو گناہوں کے ساتھ شامل ہو تازر ہوگا یعنی میرے دامن میں اکیس ہزار پانچ سو گناہوں گے جب اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوگا پھر کہنے لگے اگر ایک سے زائد کیے ہیں دس کیے ہیں یا دس ہزار گناہ دن میں کیے ہیں تو پھر میرا کیا ہوگا بس اس کیفیت میں خوفِ الٰہی ان پر یوں وارد ہوا ایک چیخ نکلی اور کفزِ انتری سرو پر واسکر خشیتِ الٰہی میں جاندے دیں اس خوف کے ساتھ کہ نجانے میرا کیا ہوگا اللہ رب العزت کے حضور جب حاضر ہوں گا کہ اگر ہر روز کا سب سے ایک کم گناہ ایک بھی کیا ہو تو اکیس ہزار پانچ سو گناہوں کے ساتھ اپنے مولا کے حضور حاضر ہوں گا خشیتِ الٰہی والے تو ایسے تھے ہم لوگ نجانے بے خوف کیسے ہو گئے ہیں ہم لوگ بے دھیان کیسے ہو گئے بے نیاز کیسے ہو گئے اللہ اکبر حاضرینِ گرامی اس طرح اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے انسان اپنی زندگی کے سانس نانس کا حساب رکھے اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کی طرف مائل رہے جو کر گزرا ہے اس پر احساسِ ندامت اس پر غالب رہے گریوزاری کرتا رہے روتا رہے اس کے حضور مناجاز کرتا رہے اسی میں اس کے لئے بخشش کا سامان ہے اسی میں اس کے لئے توشہِ آخرت ہے حاضرینِ گرامی ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور رسولہ کا کوئی دروازہ کھول لینا چاہیے یہ وقت ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہم اپنے اوپر کھول لیں شاید وہ ایک دروازہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائے مکمل توبہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شام جانے والے ایک کافلے میں شامل ہو گئے سفر فرما رہے تھے رستے میں ڈاکووں نے لوٹ لیا اس کافلے کو اور وہ ڈاکو اس پورے کافلے کو اپنے امیر کے پاس لے گئے وہاں پر سب کے سامان کی تلاشی لی گئی تو ایک کے سامان میں سے ایک پیالہ نکلا اس کے اندر شکر اور بادام مکس ہو کر کوئی سوغات بنی ہوئی تھی تو وہ سارے ڈاکووں نے شوق و زوق سے کھانا شروع کر دی سارے کھا رہے تھے لیکن جو ڈاکووں کا سربراہ تھا امیر وہ نہ کھا رہا تھا تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ڈاکووں کے امیر سے پوچھا کہ تمہارے سارے یہ ساتھی کھاتے ہیں تم کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہنے لگا میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو ڈھکیتی کرتے ہو چوری کرتے ہو لوگوں کا مال لوٹتے ہو اور پھر کہتے ہو روزہ بھی ہے وہ کہنے لگا ہاں مجھے اس چیز کا احساس ہے لیکن یہ روزہ اس لیے ہے کہ کوئی نہ کوئی صلح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے کوئی نہ کوئی صلح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے اسی دروازے سے بلا لے ہو سکتا ہے اسی ایک دروازے سے ہی کسی دن آواز دے کر بلا لے تو صلح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے وہ فرماتے ہیں کہ کئی سال بعد پھر میں حرم مکہ میں تھا تواف کر رہا تھا اسی ڈاکووں کے سردار کو میں نے احرام باندھے گری و زاری میں فنا ہوئے اللہ کے حدود روتے مناجات کرتے اس قیفیت میں تواف کرتے دیکھا میں چونکا اس کے پاس جا کر پوچھا کہ تم وہی ڈاکووں کے سردار ہو اس نے کہا ہاں کہا کہ یہاں تک کیسے پہنچے کہا اسی ایک دروازے سے جو کھلا رکھا تھا اپنی جہالت کے دنوں میں بھی جو دروازہ کھلا رکھ چھوڑا تھا وہی دروازہ وسیلہ بن گیا اپنے مولا سب پہنچنے کا تو یہ سبق ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بھی گناہوں سے ہی ہوئی ہیں دنیا داری میں پھسی ہوئی ہیں کوئی ایک دروازہ کھلا رکھ چھوڑا کریں چاہے وہ دروازہ اس سال کے اختتام پر دس روزہ اتخافی صحیح اسی کو ہی وہ دروازہ بنا چھوڑیں کہ سال میں یہاں آ جایا کریں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک اشرے میں وہاں سے ندا آ جائے کسی ایک دس روز رمضان کے کسی آخری دس دن میں کبھی نہ کبھی ہر سال آ کر دستک دیتے رہا کریں اس کے دروازے پر اس کے حضور ندا دیتے رہا کریں سوالی بن کر صدا لگا دیا کریں ہو سکتا ہے کسی دن جواب آ جائے اور وہاں سے بلانے والا بلالے اور کہے ہاں میری محبت میں گھل کر میرے پاس آ جائے میری محبت میں ٹوچ کر میرے پاس آ جائے میری محبت میں گم ہو کر میرے پاس آ جائے حاضرینِ گرامی یہ توبہ کرنے والے لوگوں کی کیفیات ہوا کرتی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امت پر بنی اسرائیل پر بہت سخت قہد سالی آ گئے جانور انسان بھوک پیاس سے بلبلانے لگے تو وہ سب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا سے ہمارے لئے دعا کریں یہ قہد سالی نہیں جاتی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ مولا ہمیں بارش عطا فرما ہماری قوم کے نو مولود بچوں کے وسیلے سے بوڑوں کے وسیلے سے اور جانوروں کے وسیلے سے لیکن کوئی فرق نہ پڑا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں مرتبہ نبوت سے نیچے دوں کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول نہیں فرمائی اس پر اللہ رب العزت نے وہی فرمائی وہی فرما کر فرمایا کہ موسیٰ نہیں تو اپنے مرتبے سے نیچے نہیں آیا مگر اسی قوم میں ایک میرا گناہگار ہے میرا نافرمان ہے چالیس سال سے میری نافرمانی کرتا جا رہا ہے اور زد کرتا معافی نہیں مانگتا اب جب تک وہ اس قوم میں بیٹھا ہے میں بارش نہیں جنگا اعلان کر کر کہو کہ کون چالیس سال سے خدا کا نافرمان ہے اسے کہو کہ یہ قوم چھوڑ کر نکلے تو بارش بھیجتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان فرما دیا کہ تمہارے اندر ہی ایک گناہگار ہے جو چالیس سال سے خدا کا نافرمان ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا تو جو بھی تم میں سے ہے وہ اٹھ کر نکل جائے اور باقی لوگوں پر تاکہ اللہ پاک مربانی فرما دی اب وہ جو شخص تھا چالیس سال سے گناہگار اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اور اٹھتا ہے یا نہیں دیکھا کوئی نہیں اٹھرا اس نے کہا یہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے اب اس خیال سے پھر دل میں آیا کہ اب اگر اٹھا تو پوری قوم دیکھ لے گی کہ یہ گناہگار ہے اور سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ میں جس مالک کا گناہگار ہوں چالیس سال سے اس نے مجھ پر کیوں میرے بانی کی کہ میری آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں کی پھر بھی اس نے یہ کرم نوادی یعنی چالیس سال کی نافرمانی کے باوجود بھی اس نے عمومی اعلان کروا دیا اور میری آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں کی وہ چاہتا تو اپنے نبی کو میرا نام بتا کے کہہ دیتا فلا شخص گناہگار ہے اس کو اٹھا کر نکالو اس دل میں اس کے اندر خشیتِ الہی پیدا کر دی خوفِ الہی پیدا کر دی اور توبہ کا احساس پیدا کر دیا وہ وہیں بیٹھا رہا اپنے سر پر چادر لے لی اور گری و ذاری میں مصروف ہو گیا اور اپنے مولا سے کہنے لگا مولا میں تیرا گناہگار تیرا نافرمان پھر تو پھر بھی پردے رکھنے والا ہے تو پھر بھی لاج رکھنے والا ہے پھر تو بھی چھپانے والا ہے پھر بھی تو کجنے والا ہے اور پھر وہ روتا جائے اور اس نے سچی توبہ کر لی کہ آج کے بعد ان نافرمانیوں کی طرف لوٹ کر نہ جاؤں گا بس اس کے دل میں یہ خیال آنے کی بات تھی کہ موسلہ دار بارش شوری ہو گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا کہ مولا ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں اس سے جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اب کیوں نے بارش دے دی کہا ہاں جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اب اسی کی وجہ سے دے رہا ہو قربان جائیں وہ کتنا رحیم و کریم ہے پھر بھی ہم دور ہوئے بیٹھے ہیں پھر بھی اس کے طرف دل مائل نہیں ہوتا اس کے حضور جھکتا نہیں ہے پھر بھی چاہت دل پر اس کے لیے غلبہ نہیں کرتی وہ تو ایسا کریم ہے کہ اس کی محبت پر دل تو سینے سے باہر آ جانا چاہیے اس طرح بجد آشنا ہو جانا چاہیے اس کی محبت تو وہ پھر بھی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کی کہ مولا اچھا مجھے اس بندے کی آئیجنٹسی تو بتا دے اب تو ماں فرمایا کہ موسیٰ کیسی بات کرتا ہے جب وہ نافرمان تھا تب اس کا پردہ نہیں اٹھایا اب تو فرما بردار ہو گیا ہے اب اس کا پردہ کیوں اٹھاؤں پھر فرمایا کہ چغلی میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں موسیٰ تو چاہتا ہے میں خود چغل خور ہو جاؤں اللہ اکبر یہ وہ توبہ کرنے والوں کی زندگیاں ہیں اور پھر اللہ رب العزت کے احسان ان لوگوں کے اوپر ہے پھر جن لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں خشیتِ الٰہی سے سرشار اور تر ہو جاتے ہیں ان کی کیفیتیں ان کے سوچنے کی انداز کیسے ہو جاتے ہیں ذرا ملاحظہ بھیجئے حضرتِ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر اہلاللہ صوفیاء میں سے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں زہد کا سفر یعنی توبہ تو زندگی میں اتا ہو گئی لیکن زہد کا سفر یعنی دنیا کی رغبت کا دل سے ختم ہو جانا اور اللہ کی طرف اللہ کی راستے پر چل پڑنا اور زہد کا اختیار کر لیا جانا وہ فرماتے ہیں کہ یہ کب ممکن ہوا ایک روز فرماتے ہیں میں کہیں سے گزر رہا تھا بہت سخت کہت سالی کا زمانہ تھا بھوک اور پیاس میں لوگ مر رہے تھے بلک رہے تھے میں نے ایک غلام تو دیکھا کسی کا غلام تھا وہ اس کہت سالی میں جب سب رو رہے تھے چلا رہے تھے وہ ہستا تھا کھیلتا تھا خوش تھا مستلست تھا میں نے بڑا تعجب کیا اس غلام کو آ کے پوچھا کہ اے تجھے پتا نہیں ہے کہ سارا زمانہ کہت سالی میں رو رہا ہے اب یہ ذرا پاکستان کے حالات بھی کہت سالی کی طرح ہی ہیں نا کہ غربت افلاس میں لوگ پسے ہوئے ہیں تو ان حالات پر اس واقعے کو رکھ کر سوچے ذرا اپنے آپ کو اس پر رکھ وہ لوگ مر رہے تھے بھوک سے وہ ہستا کھیلتا تھا حضرت شکیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں ہر کسی کو شام کے کھانے کی فکر مندی ہے کہاں سے لائے گا کیا کرے گا تو تجھے کوئی فکر نہیں ہے وہ غلام نے کہا مجھے کس بات کی فکر ہے جس مالک کا میں غلام ہوں یعنی شک اپنے مالک کا نام لیا کہ جس کا میں غلام ہوں وہ پورے ایک گاؤں کا مالک ہے اور اس ایک گاؤں سے اسے اتنی آمدنی آ جاتی ہے کہ مجھے اچھے سے پال لے تو مجھے کس بات کی فکر مندی کہ جب میرا مالک ایک گاؤں کا مالک ہے اور اس کی اتنی آمدنی ہے کہ ایک غلام کو تو پال ہی سکتا ہے تو مجھے کس بات کی فکر مندی باقی وہ لوگ جانے جن پر قہد سالی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ سن کر مجھ پر وجد تارید اور مجھے زغد کی طرف سفر کرنے پر آمادہ کر دیا اس خیال نے کہ یہ غلام مجھ سے کتنا زیادہ سمجھدار ہے جس کا یہ ایمان پختہ ہے کہ میرا مالک ایک گاؤں کا مالک ہے وہ غلام کو پال سکتا ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مولا و مالک ہر سے کا مالک ہے پھر بھی ہم فکر مند بھومتے ہیں پھر بھی دنیا کے پیچھے مارے مارے بھومتے ہیں پھر بھی بھوک افلاق پیاس کے پیچھے نہ جانے غلط صحیح حرام حلال کتنے سودے کرتے پھرتے ہیں ہمارا اپنے مالک کے مالک ہونے پر ایمان نہیں ہے ہمارا اپنے مالک کے مالک ہونے پر یقین نہیں ہے ہمارا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ چاہے دنیا میں کتنی تنگی کیوں نہ ہو جائے ہم اگر سچے دل سے اس کے ہو جائیں وہ ہمیں تو پال ہی سکتا ہے اپنے غلاموں کو تو پال ہی سکتا ہے تو فرماتے ہیں اس غلام کی اس بات نے مجھے چونکا دیا اور میں زود کے مسافر ہو گیا زود کی طرف سفر شروع کر لیا اور پھر میں دنیا دنیا کی فکروں سے بے نیاز ہو گیا پھر یہ لوگ جو زود کے مسافر ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کی راہ کے مسافر ہو جاتے ہیں اس کی محبتوں کے امین ہو جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی محبت کے امین ہو جاتے ہیں پھر ان کی کیفیتیں کیا ہو جاتی ہیں ان کی کیفیتیں حضرت معروف حضرت سری سکتی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیکم ایک روز خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ رہا ہوں اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں فقیر میں مگاری ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں حضرت معروف کرخی جیسے ہستیاں کہ وہ عید والا دن بھی ہے اور وہ عید کی نماز کی بجائے پتھر چنتے نظر آتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پتھر کیوں چن رہے ہیں لوگ اچھا خوش لباس ہو کر عید کی نماز کیلئے جا رہے ہیں فرمانے لگے ایک یتیم بچہ ننگا روتا ہوا دیکھا ہے عید کا دن ہے ہر کسی کا بچہ اچھے لباس پہن کر گھوم رہا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو اچھا لباس پہنا ہوں میرے پاس پیسے نہیں سے تو میں یہ مجدوری کرنے جلا رہا ہوں کہ اس کو کما کر اس کو اچھا لباس پہنا دوں اس کی عید ہو جائے گی تو میری خود بخود ہو جائے گی ایسے وہ فقیر والے لوگ تھے ان کو خواب میں دیکھا اور حضرت سرلی شکتی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عرشِ الٰہی کے نیچے کھڑے حضرتِ معروف کرخی عرشِ الٰہی کے نیچے کھڑے ہیں اور اللہ پاک فرشتوں کو آواز دے کر پوچھتا ہے میرے عرش کے نیچے کون کھڑا ہے فرشتے کہتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے فرمایا ہاں معروف کرخی کھڑا ہے پھر اللہ پاک فرماتا ہے لے آؤ اس کو میرے پاس یہ میرے عشق کا پیاسہ ہے میرے دیدار کے بغیر اس کی پیاس نہ بجھے گی تو پھر جو لوگ زدقی میں دنیا میں خشیتِ الٰہی کے پیکر ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کی آخرت پھر ایسی کر دیتا ہے فاضرین اگرامی ہم بات کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں کہ یہ احتقاف یہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں یہ خوش نصیبی سے میسر آتی ہیں یہ موسم ہے نا اگر اپروپرییٹ موسم میسر نہ آئے تو بیج جتنے مرضی بولیں وہ پھل نہیں دے پائیں گے اور موسم گزر جائے پھر بھی بیج پھل نہیں دے گا تو موسم کا لحاظ بہت ضروری ہوتا ہے اور نہ جانے پھر سے یہ موسم ہماری زندگیوں میں لوٹ کر آئے یا نہ آئے آج ہیں اور بہت کم راتیں بچی ہیں اس موسم کی یہ رت جانے والی ہے اپنے آپ کو مستعد کر لیں اس کے حضور طائق ہو جائے زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیں تاکہ یہ موسم جانے سے پہلے پہلے ہم اپنی زمین میں سچائی نیکی توبہ اور اس کی محبت کے بیج بولیں پھر باقی سال وہ پھل دیتے رہیں گے لیکن یہ موسم نکل گیا تو پھر اتنا آسان نہ رہے گا تو یہ ضروری ہے کہ اس دنیا سے بے رغبتی کر کے یعنی اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے سینے اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھول دیے ہیں اور ہم دنیا سے بے رغبتی والے ہو جائیں اللہ کی حضور رغبت رکھنے والے ہو جائیں دنیا کی برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر دیں اور اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جائیں اس کی محبت کی طرف مائل ہو جائیں آخری ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں یہ واقعہ کسی نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا سنایا کہ پرانے زمانوں میں کسی ایک بادشاہ نے بہت حسین محل بنوایا اور اس کو اپنی تعمیر پر بڑا فخر تھا پھر اس نے وہ سارے شہر والوں کے لیے محل کھول دیا اور اپنے دربان اس نے دروازے پر بٹھا دئیے اور کہا کہ شہر والے جب اس کو وزٹ کر کے جانے لگیں تو ہر کسی سے پوچھو کہ کیسا لگا کوئی اس میں عیب یا کمی تو نظر نہیں آئی تو ہر کسی سے فیڈ بیک لیتے چلے جاؤ تو وہ پورا شہر آیا کسی کے پاس کوئی فیڈ بیک نہ تھا پھر ایک کوئی درویش چادر میں نپٹا ہوا آیا وہ اندر آ کر محل دیکھ کر جانے لگا اس سے بھی دربان نے پوچھا کہ بادشاہ کا حکم ہے فیڈ بیک دیتے جاؤ کہ کوئی نقص اس نے کہا ہاں دو نقص ہیں تو دربان حیران ہو گیا کہ پورے شہر میں کسی کو نقص نہیں ملا اس کو دو نقص محل میں نکل آئے وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے محل میں دو خامیاں ہیں بادشاہ بھی تاجب کا شکار ہو گیا کہ اتنا حسین محل بنایا ہے اور کسی کو کوئی خامی نظر نہیں آئی یہ کہتا ہے دو خامیاں ہیں پوچھا کہ خامیاں تو بتاؤ کہ جو تم نے جو کچھ بنایا ہے اس میں دو کمیاں ہیں ایک یہ کہ یہ محل فانی یہ ہمیشہ یہ عمارت قائم نہیں رہے گی اس نے ٹوٹ کر بکھر جانا ہے کسی دن یہ پہلی خامی ہے اور دوسری خامی ہے کہ اس کے مالک نے مر جانا اس کا مالک بھی ہمیشہ اس میں رہنے کے قابل نہ ہوگا ان دو باتوں نے اس بادشاہ کی دل کی کھایاں پڑھنا وہ دنیا جو سجا کے بیٹھا تھا اب اسی سجی سجائی دنیا سے مو موڑنے تو ہم نے اس سجی سجائی دنیا سے دل کا مو موڑنا ہے کام تو اسی دنیا میں کرتے ہیں اور اس کے حلال کماتے ہیں لیکن دل کا مو موڑ لینا ہے دل میں اس دنیا کی بے رغبتی پیدا کر لیگی ہے کیونکہ جب بے رغبتی پیدا کر لیں گے تو پھر اس دنیا کی گناہوں سے بھی نجات مل جائے گی اس دنیا کے وسابت سے بھی نجات مل جائے گی اس دنیا کے فتنوں سے اور حملوں سے بھی نجات مل جائے گی جو کبھی ہمیں رشوت لینے پر آمادہ کرتی ہے کبھی لکمہِ حرام کھانے پر آمادہ کرتی ہے کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی پر آمادہ کرتی ہے کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی پر بے حیائی پر آمادہ کرتی ہے اگر اسی لذت سے دل میں بے لذتی ہو جائے بے رغبتی ہو جائے تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کتنا سچا اور صاف ہو جائے بس اس کی کوشش اگلے آئندہ آنے والے چاند ایام میں کرنی ہے اللہ رب العزت کی حضور دعا گو ہے اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک عمر بھر ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے آخرت بھی اچھی فرمائے اور آقا علیہ السلام کے غلاموں میں ہمیشہ ہمیں استقامت کے ساتھ قائم و دائم رکھے مشن من حاج القرآن پر رضو الشیخ الاسلام کی نسبت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے والسلام وما علینا انہی